بھائی میں دو ہزار آٹھ کے بعد سے آج تک کبھی کسی بھی صدر یا وزیراعظم کی حل پرداری کی تقریب میں نہیں گیا کیونکہ آپ کو بلایا نہیں گیا نہیں یہ دو ورطبہ بلایا نہیں گیا تھا دو ہزار تیرہ آن ورڈ مجھے نہیں بلاتے مجھے الزام یہ ہمیشہ لگتا ہے کہ میں نواز مریم بی بی وہ جو نہیں مجھے ایک ٹیپ چلی تھی کہ ٹوکریاں وہ سارا الزام لگنے کے باوجود جو ہے مجھے اللہ کے وزن سے کبھی بھی وزن شہباز شریف صاحب نے اپنی سابقہ حل پرداری کی تقریب میں اور ابھی کی بھی بلانے کی انہوں نے ذہب انگوارہ نہیں کی تھی وہ اس قابل نہیں سمجھے اپنے دانس میں پیپس بارڈی والے جو ہیں وہ تھوڑا سا میرا لحاظ کرتے ہیں آسف علی زرداری صاحب نے بلکہ سابق جب وہ صدر منتحد ہوئے تھے تو نہ صرف حل پرداری بلکہ نیکس دے اور اتفاق سے رمضان تھا وہ بھی اتفاق ایسا ہے کہ جس دن وہ اپنا چارج لینے گئے نا تو انہوں نے دفتر جب کھلوایا تو پہلی مرتبہ داخل ہوئے تو میں وہاں گیا تھا ان کے ساتھ اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کر انہوں نے بی بی کی تصویر کے میچے جو ہے ہم دونوں بیٹھے انہوں نے تصویر لی اور پاسترینٹی سے اور مجھ سے کوئی آدھے گھنٹے بعد جب ہم دونوں کی ہماری گفتگو ہو گئی تو پھر حامد میر صاحب تشریف لائے تھے اور اس کے تقریباً دس پندر منٹ بعد ہمارے بہت سینئر ہوتے تھے سید عباسطر صاحب وہ تشریف لائے تھے تو یہ کہ وہاں پر میں یہ بھی آج یہ کہہ دیتا ہوں سب تو وہ اچانک صدر بنے تھے نا سر خیر اتنے بھی اچانک نہیں تھے نہیں اتنے اچانک نہیں تھے ہاں ایک بات ہوئی کہ اس سے پہلے بی بی کی شہادت ہو گئی تو اس کے قیلے سے وہ بن گئی لیکن یہ کہ اچانک وہ صدر اس وقت مشرف صاحب تھے آپ کو شہادیات نہیں ہے تو پھر کیا ہوا تو ان سے اسطیفہ لیا گیا نا لیا نہیں گیا انہوں نے دیا تھا سارا اسطیفہ لیا گیا نا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہانی کا ارے نہیں آپ کو جب کہانی کا پتہ ہی نہیں ہے میں اس پورا یہ ساری بات میں ریویل کرتا رہا ہوں خبروں میں لکھتا رہا ہوں آپ نے ٹی وی شوز میں ان دنوں کہتا ہوتا تھا ان دنوں سب سے پہلے ٹی وی شو پہ ہی میں نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری پاکستان کے صدر ہو گئے ہیں اور میرے ستر فیصد دوستوں نے کہا تھا کہ شاید میرا دماغ خراب ہو گیا ہے میرے کئی سینئر نے مجھے ڈانٹا اس کے بعد کہنے ہیں تو وہاں دماغ خراب ہے کیا ہو گیا یہ تو این ارو کا حصہ ہے کہ مشرف صدر رہے گا اور پیپس پارٹی کا ہو گا جناب آصف علی زرداری جو ہیں وہ صدر ہو رہے ہیں اور محمود علی ترانی جو ان دنوں سفیر گواہ کرتے تھے پاکستان کو انہیں بلواک کے تو جناب صدر مشرف صاحب کو بھیج دیا گیا ہے کہ صاحب اب آپ ذرا سامان بان دیجئے اور جب ان کی تقریر ہونے والی تھی آخری تو میرے بہت سارے سینئر دوستوں کو کہہ رہے تھے یہ تو مشرف جو ہیں وہ مشرف ماشراللہ کا اعلان کرنے والے ہیں میں گئے کس ایسیت میں ہے اب تو بیچاروں کی وہ ہاتھ سے بچھڑی بھی جاتی رہی بارال وہ ایک الگ داستان ہے تو سچی بات ہے کہ مجھے انہوں نے یاد رکھا ان کی میرے پانی سب پہلی دفعہ آسف جب صدر بنے اور آپ جب حل سوٹھایا دونوں میں کیا فرق نہیں اس وقت بہت سارے لوگوں کے لیے یہ انہونی تھی آج اس دفعہ جو صدر بنے ہیں یہ انہونی نہیں ہے یہ کوئی لوگوں کو بہت یعنی کہ حیرت نہیں ہوئی ہے کہ بھئی جو الیکشنز کے جس طرح ریزلٹ آئے اور جس طرح کی ابھی ہماری قومی اور سوائی سیملیوں میں جس طرح کی وہ ہے اور آگے چلنا ہے اور دونوں جماعتوں کو ایک ساتھ رہنا ہے اگر کافی عرصے تک تو ظاہر ہے یہ آپس میں بتقسیم تو ہونی تھی جس کو ان کے مخالفین جو ہیں وہ غصے سے اشتعال میں بندر بانٹ کہہ رہے ہیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کا صدر بننا جو ہے میری دانست میں ایک تو ان دونوں جماعتوں کے ساتھ کے درمیان لانگ ٹرم انڈرسٹینڈنگ کی دے رہا ہے نونلی کو پیپس پارٹی نونلی کو پیپس پارٹی پی ٹی آئی کہیں نہیں ہے آپ کو نظر آ رہی پولٹیکل انگیجمنٹ میں پھلال اس کے بارے میں میں بات میں بات کروں گا پھلال میں صرف ایک بات ذرا تھوڑا سا اپنے دوستوں کو ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں خام خام بھی کانٹروورسی بنا لی جاتی ہے اب ہمارے ہاں سب کچھ ہے جنرلزم ختم ہو گیا ہے کل کم از کم میرے علاوہ وہاں پہ اور بھی آٹھ تس صحافی موجود تھے جن میں سے تین جو ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی ریپورٹر آپ جبھی بہت سینئر ہونے کے باوجود میں ان کے نام نہیں لوں گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ داخل ہو جاتے ہیں اندر حال کے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں کس نے کہاں بیٹھنا ہے تو لوگوں کے نام دکھے ہوتے ہیں میڈیا کے نہیں ہوتے نام بھی اور نہیں یار میڈیا کے نہیں باقی لوگوں کے نام دیکھنے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ یہاں جی یہاں گورنر بلوچستان بیٹھیں گے اس سے جا ہوگا اور بھائی صاحب آپ اس طرح سمجھتے ہیں کہ پروٹوکول وائز کس کو کہاں پلیس کیا گیا ہے تو اب یہ دائس تھا جہاں پہ بیٹھنا تھا سابق صدر نے چیف جسٹس صاحب نے وزیراعظم صاحب نے اور اور عاصف علی زرداری صاحب نے حفظ لینے کے لیے ان کے این صاحب نے ایک انکلیف بناوا تھا جو بہت لیمیٹڈ تھا جس میں دائیں ہاتھ کو فیملی کے لوگوں کے لیے تھی مختص نشست تھے اور یہیں پر نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ویری امپورڈن بات اور یہاں پر جو رائٹ طرف تھی بلاغل صاحب کے وہاں پہ ہمارے افواج پاکستان کا سربراہان تھے یعنی یہ فیملی کا انکلیف کہ بلکل سامنے نگاہ پڑ رہی ہے یہ جو پریزیڈنشل ڈائز پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو جنہیں نے حلف لے میں اس طرف بھی گیا میں نے کہا کس کو کہاں کہاں پلیس کیا گیا ایک ریپورٹر تو طور دوتے اس میں ایک سیٹ پہ لکھا ہوا تھا فرسٹ لیڈی میں نے کہا میں آئی تھوڑھ کہ میبی میسیس شہباز اس کو مینگی شاید وزیراعظم صاحب کی پہنگو ماری تھوڑی ضرور بات میں نے یوں اپنے ماتھے کو ہاتھ مارا جب وہ باقاعدہ تقریب کے آقاز ہونے سے پہلے آسوا بی بی آئیں اور وہ اس کرسی پہ اس کرسی پہ بیٹھیں میں نے کہا اوہو یہ اس لیے اچھا میرا ماتھا ٹھنکا تھا اس وقت لیکن اے کونن پلیس تو بات میں چونکا دینے والا جو واقعہ ہے اے نہیں وہ میں نے لوٹس کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہے ارے کہاں یار پاکستان کی تاریخ میں پہلی ہر چیز اے وے ایک تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوتی ہے جب سے ٹی بی آئی ہے بھائی ہمارے ہاں ابھی تک جو صاحب مستقل دس سال تک آپ کے ملک کے صدر رہے ہیں اور صدارتی نظام والے نامتا ہوں کا فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب اچھا پہلے وہ ایسی آگئے تھے مندوق اٹھا کر انیس سو چونسٹھ میں انہوں نے اپنا مادر ملت کو ہرا کر دو انتخاب ان کی جو ظاہر ہے کہ بیگم صاحبہ تھی وہ تو گاؤں میں ہی رہتی تھی رہانہ میں ایک راست مارگلہ اور ظاہر ہے وہ لوگوں سے ملتی ملاتی نہیں دی سادہ طبیعت ختون تھی تو ان کی جو بیٹی تھی بیگم نسیم اورنگزیب صاحبہ اورنگزیب اس لیے کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ پرنس ترن سوات تھی اور بعد میں وہ بہت ارسا ایم این اے بھی رہے ہیں بعد میں ان کے بیٹے ادنان اورنگزیب مرہوم بھی رہے ہیں ایم این اے اور یہ اورنگزیب صاحب جو ہیں ایک مرتبہ نواز شریف کے دور میں گورنر بروچستان بھی رہے ہیں تو بیگم نسیم اورنگزیب صاحبہ جو ہے جو ان کی بیٹی تھی وہ جنرل عیوب خان صاحب کی بیٹی کی حیثیت میں فرس لیٹی کا رول کرتی تھی اور اس میں اہم ترین بات ہے یہاں پہ آئی تھی یہ ہے بیگم نسیم اورنگزیب صاحبہ ٹھیک ہے ان کے پیچھے غالباً ان کے بھائی ہیں نہیں نہیں یہ کوئی اور خاتون ہے بہرحال لیکن یہاں پہ آئی تھی وکٹوریا نکوین وکٹوریا آئی تھی ان کے لیے بھی یہ اور یہ جو ہے یہ جیکلین کینڈی ہیں اور وہ امریکن یعنی پریزیڈنٹ کینڈی یہ بھی وہ ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں جب عیوب خان صاحب نے استیفہ دیا نائنٹین سکٹی نائن میں اور ان کا سمان نے پیٹا جا رہا تھا تو ان کی بیٹ سائیڈ ٹیبل پر آپ کو بتایا کس کی تصفیر لگی ہوئی تھی جیکلین کینڈی کی واقعہ ان کے ان دنوں کے اے ڈی سی اہمی سمی صاحب نے ارشن سمی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے بارال میں بتانا آپ کو صرف یہ تھا کہ یہ بات دو غلط بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آصفہ جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ فس لیتی ہوں گی آپ اس کو درست کر لیں لوگ نہیں کر رہے یہ میں کہہ رہا تھا میں غلط ہوں باقیوں میں ڈالیں نا لوگ کہہ رہے ہیں ہاں پارہ لوگ کہہ رہے تھے میں نے بہرحال وہ جب وہ چائے کا وقفہ تھا تو اس پر جب وہ جا رہی تھی آصفہ بی بی تو میں نے ان کو مبارک دے کے کہا کہ بھئی آپ میری انشورنس پالیسی اور میری بڑھاپے کا خیال رکھنا آپ اپنی انشورنس اور کئی لوگوں سے بھی وہاں پر مانگتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسی تم غلط بات نہ کرو اب تم فضول کی بات نہ کرو اور وہ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک سیویلین نے جو باقیدہ ایک نظام ہے کو پسٹول لے کر تو نہیں دوبارہ سطر بنے نا ایک باقیدہ جو ہمارے ہاں سسٹم ہے جو الیکٹرل کالج ہے جس طرح آئین ہوتا ہے اس کے مطابق اور دوسری بات یہ ہے کہ ویری فائن کہ سابق فدر جو بھی ہو علی صاحب وہاں موجود تھے ڈائس پہ اور چیف شیستس صاحب نے یہ تاریخ ساز لمحہ آپ نے دیکھا کہ جب زداری صاحب دوسری مرتبہ اور شباز شریف صاحب مسلسل دوسری مرتبہ وزیراعظم مسلسل تو نہیں یہ تو جو لگتا ہے ہزاروں مرتبہ کبھی میں نے بڑی اہم بات کیے شباز شریف صاحب کا نام زندہ یہ آپ حس پڑھتیں تو آپ انہیں سنجیدہ لینا شروع کریں وہ کاکڑ نہیں ہیں نہیں وہ منتہب ہیں انہیں نکیبانوں نے نہیں لگایا شباز شریف صاحب منتہب کاکڑ ہیں یس بہت کس سے کہہ رہے ہیں نہیں آپ میں تو ان کا نقشہ کلم پر چلنا چاہتا ہوں میں بڑا ہو کر شباز شریف جیسا جو کہ منتہب بھی ہو جائے اور کاکڑ بھی ہو جائے میں آتا ہوں یہ کاکڑ سے پتہ ہے آپ کو محبت ہے کہ کاکڑ فارمولا ایک تاریخ میں ہے وہ تو جنرل عبداللہ ہی کاکڑ دیتا ہے اسی کاکڑ سے آپ اتنے متاثر ہیں اس کاکڑ لفظ سے کہ آپ نے یہاں اس کاکڑ فارمولے کو یاد کرتے ہوئے آج کے کولم میں کوئی آپ نے آخو اچھا عبدالصبت خانہ محمود خانہ چکزئی صاحب کی اس کا کوئی فارمولا آپ نے لگا دیا وہ کیا ہے ہے ملکل ہے دیکھو وہ لوگ جو کہ سیاسی امور پر غور کرتے ہیں ہم کا مشاہدہ کرتے ہیں جیسے میں تمہیں ایک بات ہوتا ہوں کہ میں جیسے ہی کالیوان صدر میں داخل ہوتا ہوں ابھی وہاں پہ کافی لوگ نہیں آئے میں ظاہر ہے کہ وقت سے پہلے پہنچ گیا اپنی عوقات کے مطابق دو چالیس میں دل میں سوچا ہوں یار چلو اللہ تعالی نے کتے تھے بولایا تو میں نے کیا کیا میں نے ریپورٹروں کی طرح یہ دیکھا کہ کس طرح پلیسمنٹ کی گئی ہے مطلب اسی پلیسمنٹ کے حوالے سے ہی میں نے ایک کرسی کے اوپر لکھو با دیکھا فرس لیڈی آگئی نو بات اسی طرح میں نے یہ دیکھا کہ یار یہ جو فیملی کے لیے مختص کونہ ہے بوٹوز کا یا زرداریز کا اسی میں ہی نواز شریف صاحب کی بھی وہ کرسی مختص کی گئی یعنی انہوے انہوں نے نواز شریف صاحب کو وہاں بٹھایا اس کی ایسا فیملی ایلڈر وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں با بو جن کو ہمیں ایک ریپورٹر کی طور پر دیکھنا اور سمجھنا چاہیے it's quite an honour اور ظاہرہ کے دائیں ہاتھ کو جہاں پہ کبھی مسلحہ آج تمام ہماری ان کے کمانڈرز اور پھر فیملی تو یعنی ان لوگوں کو کنسیڈر کیا گیا کہ they are kind of family I hope you understand not the armed forces وہ تو ظاہرہے وہ تو پروٹوکول کا حصہ تھے کہ انہیں وہیں بیٹھنا تھا یعنی پولیٹیکلی ایک دوسری جماعت کے قائد کو وہاں بٹھانا اور شاید اچھی بات بھی تھی اگر انہیں اپنی ہی جماعت سے اچھی عزت نہیں مل رہی تو دوسرے خاندان سے مل جائے تو اچھی بات ہے یہ بھی تو ایک اچھی بات ہے آپ بار بار میں میرے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کریں